بی بی سی اردو ہر سال زیابیتس کے مرض سے تقریباً ڈیر سے دو لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں آخر اس مرض کے اس حد تک پرچانے کی وجوہات کیا ہیں برسوں سے ہم اپنے آپ سے زیادتی کرتے آتے ہیں اور آخر کار وہ موٹاپا ہوتا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ڈائیٹ کا حساب بہت خراب ہے تو آخر کار وہ ڈائیبیٹیز، دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر امریکی ریاست ہوائی میں آتش و شام پھٹنے کے بعد لا بات تیزی سے ایک ساحلی ہائیوے کی طرف بڑھ رہا ہے ہزاروں افراد کی نقل مکانی اور دنیا کے ساتھ اور جوبو میں سے ایک پر دنیا کی مشکل ترین دور دے چلیں گے آپ کو دیوار چین پر ہر سال زیابیتس کے مرض کے باعث پاکستان میں تقریباً ڈیر سے دو لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائیبیٹیز کے مطابق پاکستان میں ہر چار میں سے ایک فرد زیابیتس کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے پروقت علاج سے مریضوں کے آزہ بچائے جا سکتے ہیں لیکن صحت کی خیر میاری سہولیات اور آگے ہی کی کمی کے باعث اکثر اوقات علاج میں بہت دیر ہو جاتی ہے پاکستان میں زیابیتس کے بڑھتے ہوئے مرض اور اس کی وجوہات پر نظر ڈال رہی ہیں پی بی سی کی نامنگار ہینا سعید 65 سالہ کریم بکش کے اس کھیت میں کبھی ہریالی لہ لہاتی تھی پھر انہیں زیابیتس یا شگر کی بیماری ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے اس مرض نے انہیں معذور اور ان کے کھلیانوں کو ویران کر دیا آمدنی کا اب کوئی ذریعہ نہیں ہے میں نے جو زمین تھے کے پر دی تھی اس کے بدلے مجھے گندم مل چکی ہے اب اور کچھ باقی نہیں ہے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کے لیے السر کے باعث آزا کا کٹ جانا مستقل حل نہیں ایک تہائی پیشنٹس کو ہمیشہ ایک اور سرجری کی ضرورت پڑتی ہے کریم کا دوسرا پاؤں جو ہے اس میں بھی السر دیکھا جا سکتا ہے کریم آپ اس کا علاج کب کروائیں گے مسنوئی ٹانگ لگوانے کے بعد سوچوں گا کریم اپنا مزید علاج کرانے کے لیے جھجک رہے ہیں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ اپنا علاج تب کرواتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے پاکستان میں زیابتس ایک بڑھتا ہوا سماجی اور معاشی مسئلہ بن چکا ہے اور یہ مسئلہ صرف مریضوں تک محدود نہیں پاکستان میں صحت کا نظام تسلی بکش نہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے دو ہزار سترہ کے قومی صحت سروے کے مطابق پاکستان میں ہر چار میں سے ایک شخص زیابتس کے مرض میں مبتلا ہے اندازوں سے کہیں زیادہ لوگوں کو یہ آگہی دیں کہ اگر آپ کا پیر کسی طرح سے بھی کسی بھی طرح سے ڈامیج ہوتا ہے یا اس پر زخم بنتا ہے تو آپ اپنے مالج سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ اس اویرنس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بچا سکے ان کے پیر کٹنے سے زیابتس سے متعلق آگاہی کے لیے قومی سطح پر کچھ ڈاکٹرز دور دراز علاقوں میں جا کر ٹرکس کے ذریعے ضروری معلومات اور فری چیک اپ کی سہولیت فراہم کر رہے ہیں لیکن یہ کافی نہیں اور یہ مسئلہ صرف دے ہی علاقوں تک محدود نہیں پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاہور میں ملک نوید ہسپتال سے چھٹی کے منتظر ہیں اب تک ان کے گیارہ آپریشن ہو چکے ہیں اور آخری آپریشن میں ان کے دائیں گھٹنے کے نیچے سے پوری ٹانگ کاٹنی پڑی مجھے نہیں سمجھ لگتی میں نے اپنی میڈیسن کھانی ہے یا اپنی بچوں کا اخراجہ پورا کرنے کبھی اس سے ایسا ہوتا ہے نہ وہ پورا ہوتا ہے نہ وہ پورا ہوتا ہے پرانی مارتوں میں ملبا خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرنے والے ملک نوید نے زیابتس سے متاثرہ ٹانگ کے علاج میں اپنا سب کچھ بیچ دیا اب ان کے پاس مسنوعی ٹانگ لگوانے کے بھی پیسے نہیں ان کی حکومت سے اپیل ہے کہ سستے علاج کے ساتھ اگر زیابتس کی مریضوں کی آپریشن کے بعد بحالی کا بھی انتظام کیا جائے تو ان جیسے افراد معذوری کی زندگی گزارنے کے بجائے معاشرے کا مصبت حصہ بن سکیں گے ہنا سید بی بی سی نیوز لاہور اور اسی بار میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے کراچی میں مقیم ڈائیبیٹی سپیشلس ڈاکٹر شبین ناز مسود سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ بہت دیر میں پتا چلتا ہے کہ وہ زیابیتس سے متاثر ہیں بات معذور ہونے تک پہنچ جاتی ہے تو کیا اس مرض کو جلدی پکڑا جا سکتا ہے کون سی ایسی علامات ہیں جن کا ہونا اس طرف اشارہ کرتا ہے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ایک یہ بات بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں 425 ملین لوگ ڈائیبیٹیس کے مرض سے شکار ہیں اور ان میں سے آدھے وہ ہیں جنہیں کہ پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں زیابیتیس کا مرض ہے اب اس میں علامات جہاں تک ہے تو ڈائیبیٹیس جیسے تین طرح کی ڈائیبیٹیس ہے تو اگر ٹائپ 1 جو ہے وہ بچے کو ہوتی ہے اس میں تو یہ علامات ہوتی کہ زیادہ پشاپ کانا زیادہ پیاس لگنا اور وزن کا بہت تیزی سے گر جانا اچھا ٹائپ 2 ڈائیبیٹیس میں انفرشنیٹلی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں شروع میں یعنی پانچ سال تک تو کوئی پتا ہی نہیں چلتا کہ ڈائیبیٹیس ہے یا نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے خون میں شگر کا ٹیسٹ نہ کرائیں اسی طرح سے جو ڈائیبیٹیس ان فریگننسی ہے جو حمل کے دوران ڈائیبیٹیس ہوتی ہے اس میں بھی کوئی علامات خاص نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ایک ہائی انڈیکس آف سسپیشن رکھتے ہوئے ہر چوتھا بندہ اس وقت پاکستان میں ڈائیبیٹیس کا شکار ہے تو اس صورتحال میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ اپنے خون میں شگر کا ٹیسٹ کروا لیں اچھے ڈاکٹر صاحبہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ میٹھا نہ کھاؤ شگر ہو جائے گی تو کیا واقعی جو ہمارے ڈائیٹ ہے یعنی جو ہم کھاتے پیتے ہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس پر بہت بڑی حد تک انحصار ہے آپ کو ڈائیبیٹیس ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل اور ہماری ڈائیٹ اوورال ڈائیٹ تو لائف سٹائل میں یہ ہے کہ آپ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گاڑی سے اترتے ہیں این اس جگہ جہاں میں جانا ہو اگر گاڑی نہیں ہے بس یا رکشہ ہے تو بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلتی بس سے کود جائیں مگر وہیں کودیں جہاں اترنا ہے دو قدم چلنا نہ پڑے تو یہ نا چلنا اور یہ سیڈنٹری لائف سٹائل یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ میٹھا کھانے کا نہیں ہے میٹھا کھانے کا تو بہت بات کی بات ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہم یعنی ایک جنگ فوڈ بہت کھانے کے عادی ہو گئے کہ اب بچوں کو بھی ہم جنگ فوڈ کے عادی کر دی ہیں کہ برگر کھاؤ بریانی کھاؤ کور میں کھاؤ اس قسم کی چیزیں ہماری بہت ہو گئی ہیں یعنی جنگ فوڈ کے علاوہ بھی تو یہ جو کھانے کا ہمارا سلسلہ ہے یہ جو خراب سلسلہ ہو گیا جس میں بچے فروڈز یا ویجٹیبلز سبزیاں پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جنگ فوڈ میں ایک تو شگر زیادہ ہوتی ایک نمکیاز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ برسوں سے ہم اپنے آپ سے زیادتی کرتے آتے ہیں اور آخر کار وہ موٹاپا ہوتا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ڈائیٹ کا حساب بہت خراب ہے تو آخر کار وہ ڈائیبیٹیز دل کی بیماریاں ہائی بلڈ پریشر اس طرح سے بیماریاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں اچھے ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بھی کہا ڈائیبیٹیز اب ایک بہت عام مرض ہو گیا اور اس کا علاج بھی شاید اس طرح نہیں ہو پا رہا پاکستان میں جیسے ہونا چاہیے تو کیا حکومت کی طرف سے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو کیا جانا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے دیکھیں حکومت سے زیادہ پہلا فرض تو ہمارے اپنے اوپر آتا ہے ہم عوام میں سب سے پہلا فرض ہمارا اپنا آتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں دیکھیں دائیبیٹیز کے مرض کا علاج ہے اس کا کنٹرول ممکن ہے ایک دفعہ ڈائیبیٹیز ہو جائے جنرلی بول لیوں میں کہ ایک دفعہ ڈائیبیٹیز ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی سوائے اس ڈائیبیٹیز کے جو سٹریس کی صورت میں داخل ہو نمدار ہو مثلا کہ کسی کی سرجری ہو گئی اور سرجری کے سٹریس کی وجہ سے اس کو ڈائیبیٹیز ٹیمپریلی ہو گئی یا پریگننسی ہو گئی اور پریگننسی میں ڈائیبیٹیز ہو گئی اور پریگننسی ختم ہو گئی تو ڈائیبیٹیز ختم ہو گئی تو لہٰذا یہ ہمیں ضروری ہے کہ اس طریقے سے ایکسرسائز کریں کہ ہماری توندے جو ہیں وہ بڑھنے نہ پائیں تو اگر خواتین میں کمر کا ناپ 31.5 انچز یعنی ساڑھے 31 انچ سے زیادہ ہے اور مردوں میں اگر کمر کا ناپ آپ یہ سمجھئے کہ 35 انچ سے زیادہ ہے 35 انچز سے زیادہ ہے تو آپ رسک میں ہیں مٹاپے کے اور ڈائیبیٹیز کا رسکس میں سر فہرست ہیں ڈائیبیٹیز سپیشلس ڈاکٹر شبین ناز مسود سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر امریکہ کی ریاست ہوای کے جنوب مشرقے سے بگ آلند میں رہائشیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیزی سے علاقے سے نکل جائیں کیونکہ کیلہ ویا آتش وشاں پھٹنے کے بعد نکلنے والا لاوہ تیزی سے ایک ساحلی ہائیوے کی طرف بڑھ رہا ہے آتش وشاں پھٹنے سے پہلے ہی تقریباً دو ہزار مقامی افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں ابھی تک ایک شخص کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے تفصیل کے ساتھ عارف شمیر آگ کی لکیریں جو اس جزیرے پر پھیل رہی ہیں وہ لمبی اور موٹی ہوتی جا رہی ہیں اور لاوے کے فوارے زمین پر پڑی دراروں میں سے پھوٹ رہی ہیں کلوویہ کا آتش وشاں آہستہ آہستہ زمین نگل رہا ہے اور لاوے کے اوپر آتے ہی لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر کہیں آس پاس ہیں تو وہاں سے چلے جائیں اس شلٹر پر امدادی کارکن ان افراد کو خوراک کپڑے اور مدد مہیا کر رہے ہیں جنہیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے ہمارا گھر اتوار کو جل گیا ہم نے سب کچھ کھو دیا کیونکہ ہم وہاں سے کچھ نہیں نکال سکے میرے دو بچے ہیں جن کے مطلف مجھے سوچنا ہے ہم یہاں سے کہاں جائیں گے ہم یہاں سے کہاں اپنی زندگیہ بنائیں گے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے کیونکہ وہ خاندان ہے جن کا کچھ نہیں مجھا ہوای کے اس کونے میں یہ کہنا کہ لوگ پہشان ہیں ایک بیمانی سی بات تک دی ہے ہمیں اپنے بستوں اور ماس کے ساتھ ہر وقت جانے کے لیے تیار رہنا ہے اگر ہوا کی کالٹی مزید خراب ہوگی یا لاوہ قریب آگیا تو ہم چلے جائیں گے اور کلوویا آتش فشان سے رہائشوں کو مسلسل خطرہ ہے سبھی اشارے یہی ہیں کہ لاوہ اوگلنے کامل تیز اور شدید ہوتا جا رہا ہے کلوویا نے جنت کا نمونہ کہلانے والے جزیرے کے اس حصے کو دوزخ بنا کے رکھ دیا ہے کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے اور آج درجہ حرارت 40 ڈگری سنٹی گریڈ رہا میٹ آفیس کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ کا امکان ہے اور درجہ حرارت 43-44 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے مئی کے آغاز میں کراچی میں شدت کی گرمی پڑی تھی اور درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچ گیا تھا سن 2015 میں گرمی کی لہر میں کراچی میں کم از کم ایک ہزار لوگ ہلاک ہو گئے تھے ان جمعہ حکام نے طبی ماہرین کی ایک ٹیم جنوبی ریاست کیرالا بھیجی ہے تاکہ نیپا نامی محلک وائرس کی وبا کی تحقیقات کر سکے نیپا وائرس سے ایک ہی خاندان کے کم از کم تین افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چھے دیگر امداد کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے خیال ہے کہ اس وائرس کے پھیلنے میں چمگادروں کا اہم کتار ہے وینیزو بلہ کے صدر نیکولاس مادورو کی الیکشن پتر کی بین لقوامی طور پر بہت مزمت کی جا رہی ہے کئی دہائیوں کے بعد الیکشن میں اتنا کم ٹرن آؤٹ رہا ہے واشنٹن نے اسے دھوکہ کہتے ہوئے اقتصادی پابندیوں کی دھمکی دی ہے یورپی یونین اور لاتینی امریکہ کے اہم مالک نے پہلے ہی تمبیح کی تھی کہ حالات خیر منصفانہ تھے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا مائمار کی ریاست رخائن سے فوجی آپریشن کے نتیجے میں جان بچا کر بھاگنے والوں میں مسلمان ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ہندو بھی شامل ہیں اور دیکھئے گا دنیا کے ساتھ اجوگو میں سے ایک پر دنیا کی مشکل ترین دور بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین مقبار پھر خوش شام دید میں ہوں آلیا نازکی مائمار کی ریاست رخائن میں گزشتہ برس فوجی آپریشن کے بعد وہاں سے لاکھوں لوگ ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ان پناہ گزینوں کی اکثریت روہنگیہ مسلمانوں کی ہے لیکن ان کے ساتھ سینکڑوں ہندووں کو بھی ملک چھوڑنا پڑا بنگلہ دیش میں ہندو پناہ گزینوں کو الہیدہ کیامپ میں رکھا گیا ہے اور وہ اب واپس مائمار جانا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ خزن فرہیدر بنگلہ دیش کا کوکسز بزار برما سے ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں افراد کی آرزی پناہ گاہ ہے جہاں سات لاکھ افراد نے پناہ لے رکھی ہے ان میں اکثریت روہنگیہ مسلمانوں کی ہے کوکسز بزار میں پناہ لینے والوں میں صرف روہنگیہ مسلمان ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ہندو بھی مقیم ہیں برما کی ریاست رخائن میں جب حکومتی افراد نے دہشتگردی کے ایک واقعے کے بعد فوجی کارروائی شروع کی تو لاکھوں مسلمانوں کے علاوہ ریاست رخائن کے سرحدی علاقے موانگڈا سے پانچ سو پچاس ہندو بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر سرت پار پناہ لینے پر مجبور ہوئے کوکسز بزار میں ہندو پناہ گزینوں کا کیم مسلمانوں سے الہیدہ ہے لیکن ہندو پناہ گزین واپس اپنے وطن جانے کے لیے بیتاب ہیں اگر بنگلہ دیش کی حکومت ہمیں واپس بیجنا چاہتی ہے اور برما کی حکومت ہمیں واپس لینے کے لیے تیار ہے تو ہم یقیناً واپس جانا چاہیں گے بنگلہ دیش ہمارا ملک نہیں ہے ہمارا ملک برما ہے اور ہم اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں اکوام متحدہ نے ان کیمپوں میں مقیم افراد کی وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا بندوبست کیا ہے میں انجیو میں کام کرتی ہوں اپنے ساتھیوں کے امراض اس کیمپ میں ڈیفتھریا ویکسین لگا رہی ہوں ہم کیمپ میں موجود تمام لوگوں کو ڈیفتھریا ویکسین لگا رہے ہیں اکوام متحدہ کے حکام کے مطابق برما سے ساتھ لاکھ افراد کو اس وقت ملک چھوڑ کر بنگلہ دیش میں بنہا لینی پڑی جب برما کی فوج نے دہشتگرد حملوں کے بعد ریاست رخائن میں کریک ڈاؤن شروع کیا اکوام متحدہ اور امریکہ برمی افواج کی اس کاروائی کو نسلی صفائی قرار دیتے ہیں میان مان نے اپنی فوجی کاروائی میں نسلی صفائی کے الزام کی ہمیشہ تطیق کی ہے اور ماراثنز دنیا میں سب سے مشکل سپورٹنگ ایونس میں سے ایک ہیں چھپیس میل کی دور جو آپ کی جسم کو پوری طرح سے تھکا دے اگر آپ ایک میدان میں دور رہے ہوں تو بھی یہ مشکل کام ہے لیکن تصور کریں کہ اس دور میں آپ کو بل کھاتی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں جی ہاں چین میں ایسا ہی ہوا بی بی سی کے ٹیم آلمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف کمر یہ جدید دنیا کے عظیم ترین عجوبوں میں سے ایک ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ سیاہ آتے ہیں لیکن کیا آپ اس عظیم دیوارے چین پر دورنا چاہیں گے؟ جی ہاں کچھ لوگ واقعی اس پر دورنا چاہتے ہیں اس سالانہ میراثن میں دنیا کے 62 سے زیادہ ملکوں سے لوگوں نے شرکت کی اور یہ کوئی معمولی ریس نہیں ہے اس میں بڑے اتار چڑھاؤں ہیں کہیں آسان تو کہیں مشکل اور پانچ ہزار سیڑھیوں کا بھی سامنا ہے مقامی لوگوں سے آپ کو کچھ حمت مل سکتی ہے لیکن یہ بہت بہت مشکل راستہ ہے یہ بہت مشکل کام تھا یقیناً یہ میری سب سے مشکل اور سست رفتار دور تھی اور میں خوش ہوں کہ میں یہ ریس مکمل کر پائی دیوار پہ چڑھنا بہت مشکل تھا جب آپ اسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی سیڑھیاں کیسی ہیں یہ سیڑھیاں کافی اونچی اور بہت سی ہیں لیکن یہ دیوار بہت خوبصورت ہے یہ میراثن دگنے وقت میں مکمل ہوئی اور جیتنے والے کو چار گھنٹے لگ گئے خلاف تک سے دکھائی دینے والی اس دیوار کے مقابل یہ ایک تھکا دینے والی لیکن ایک بڑی کامیابی ہے ٹیم آلمان کی ریپورٹ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تجزیوں تفسروں تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناس کی قب اجازت دیجئے موسیقی موسیقی